یہ چیز کوکو کے ناک کے اندر تھی اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اسے باہر کیسے لے کے آیا تو ایک نارمل دن تھا ہم واک سے واپس آکے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے تب ہی میں یہ دیکھتا ہوں اب مجھے لگا کہ جیسے ہمارے بھی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو ناک سے خون آنے لگ جاتا ہے تو شاید اسے بھی وہی ہوا ہو تو میں نے کیا کیا کہ جو بھی گرم چیزیں میں سے دے رہا تھا کھانے کو جیسے کی چکن ایگ وغیرہ وہ میں نے بند کر دیا اسے ریپلیس کیا میں نے دہیں لسی ایسی ایسی چیزوں سے جو تھنڈی ہو دن کا ٹائم میں اسے زیادہ گرمی لگ دی تو اسے برف دینا شروع کیا لیکن اگلے دن پھر سے خون لیکن مجھے لگا کیونکہ ڈائیٹ میں چینجز ہو رہے ہیں تو ایک دو دن دیکھ لیتا ہوں لیکن وہ ایک دو دن میں وہ بلڈ ایک بار سے دو بار تین بار چار بار تک پہنچ گیا تو مجھے لگا کہ اب ٹائم ہے ویٹ کے پاس جانے کا ہمارے گھر کے پاس ایک سرکاری ویٹنری ہے انہوں نے وہ جو ان کا اوزار ہوتا ہے وہ کینچی ٹائپ وہ اس کے ناک کی اندر ڈال دی ایک دم اور ایسے کر کے اس کا ناک کھول دیا تو وہ ایسے ایسے کر کے باہر آئے لیکن ان ڈاکٹر سے اسٹا ہے وہ لیچ پکڑی نہیں گی تو میں نے بولا کہ ایک اور بار ترائی کرتے ہیں لیکن انہوں نے بولا کہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ لیچ اب یہ ڈر گئی ہے تو یہ دو تین گھنٹے تک باہر نہیں آئے گی تو کیا کو 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 واپس گھر لے کے آئے اب کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ناک اندر لیچ ہے تو ہم نے گھر کے نس کے خود ہی ٹرائی کرنے کی کوشش کی کچھ لوگ بول رہے تھے اس کے ناک اندر نمک والا پانی ڈالو ایسی نمک ڈال دو اس کے ناک اندر سب کچھ کیا کچھ بھی چیز کام نہیں آئی یہ پرابلم بہت ہی سیریس ہے کیونکہ ایک لیچ پپی کے ناک کے اندر اس طرح سے بیٹھی ہے اور وہ اس کا ہر جگہ سے خون پی رہی ہے وہ بچارہ دن کی کچھ بوندے بناتا ہوگا وہ لیچ پیک پیک کے بڑی ہو رہی ہے پلس وہ بچے دے سکتی ہے اس کے ناک کے اندر تو ایک لیچ پھر بہت ساری لیچ بنا دے گی تو پھر تو تباہی ہے میں چلا گیا اس ویٹ کے پاس میں نے گلا کہ اب تو جب تک بار نہیں آئی تب تک میں نہیں جاؤں گا یہاں سے تو کوئی اور ڈاکٹر تھا اس تائم پر جو پہلے نہیں تھا تو اس نے بولا کہ نیمبو لے کے آؤ نیمبو کا میرا دور دور تک کوئی پلان نہیں تھا میں نے کس سے سنا تھا کہ نیمبو ڈالو سٹرس کی سمیل کو ڈاغ ہیٹ کرتے ہیں تو پتہ نہیں بھائی اس نے بولا کہ نیمبو لے کے آؤ تو میں چلا گیا نیمبو لے کے آنے کیا کیا انہوں نے کہ پانچے نیمبو کا رس لے کے انہوں نے ایک کپ میں ڈالا اس نیمبو کے رس کو بھرا اچھے سے سرینج میں کوکو کا مو باندھا اس کو اپنے ٹیبل کے اوپر رکھا میں نے اسے ایسے کس کے پکڑا فل فورس میں جدن سرینج تھی وہ اس کے ناک کے اندر اس نے وہ نیمبو کا رس فل جو اور سے مارا اور اسی ٹائم لیچ اس کے ناک سے اتنی اتنی باہر آگی تھی اب وہ آگے کچھ ڈھوٹ رہی تھی کہ وہ اس کے اوپر اپنا ٹک آیا اور آگے جائے لیکن اس کو کچھ مل نہیں رہا تھا تو یہاں سے ڈاکٹر نے وہ اپنا ٹول کے ساتھ کھینچ لی کوکو کے ناک میں لیچ تھی اس لیچ کی ٹینشن ہمارے دماغ میں تھی وہ بھی اسی ٹائم نکل گی اب میرے کو پتا تو چل گیا تھا کہ اسے آدام آ گیا ہے لیکن جب گاڑی میں واپس آ رہے تھے تو یہ دیکھو کتنا ریلاکس اور کتنا خوش لگ رہا تھا